راسترپتی رئیسی کی موت کی خبر کی پسٹی ہوتے ہی ایران کے سرکاری ٹی وی پر دیش پر غم کی تصویریں دکھائی جانے لگی کسی کی آنکھیں نم تھی تو کوئی بلک بلک کر روتے ہوئے دکھائی دے رہا تھا جبکہ سوشل میڈیا پر ایسی کئی تصویریں سامنے آئیں ہیں جس میں رئیسی کی موت پر جشن منائے جا رہا ہے ترزٹ سال کے ایرانی راسترپتی رئیسی کی چھوی ایک کٹتر پنسی میتا کی رہی ہے ہران بے ہجاب کے خلاف ہوئے بروز کی تصویریں بھولے نہیں ہوں گیا ہجاب کے خلاف ایران سمیت پوری دنیا میں پردرشن ہوئے تھے اور راسترپتی رئیسی کے خلاف مہلاؤں میں بے پناہ گصہ تھا رئیسی کو ایران کے سربوچ دھارمک نیتا آیات اللہ علی خامنے کا قریبی مانا جاتا تھا اور اسی لیے جون دوزاریکس میں اداروادی حسن روحانی کی جگہ ایبراہیم رئیسی نے ایران کی سکتا سبھالی تھی ایبراہیم رئیسی کے کارکال میں ہی پہلی بار ایران نے ازرائیل پر سیدھا حملہ کیا تھا ایران اور ازرائیل کے رشتے پچھلے کئی دشکوں میں کبھی اچھے نہیں رہے لیکن پچھلے کچھ مہینوں میں جو کچھ ہوا اور رائیسی کی موت جس طرح سے حادثے میں ہوئی اس میں ساجش، موساد اور ازرائیل جیسے شبدوں کو جوڑا جانے لگا ساجش کی پہلی تھیوری ترسل ایک اپریل کو سیریا کے دمشق مہستد ایرانی کانسولیٹ پر ازرائیل نے ایر سٹرائک کی تھی جس میں ایرانی سینہ کے ٹاپ کمانڈر مارے گئے تھے اور اس حملے کے بعد ایران بھوری طرح بوکھلا گیا تھا اس کے جواب میں ایران نے تیرہ چودہ اپریل کی رات ازرائیل پر تین سو سے زیادہ مسائل اور روندہ گئے حملے کے بعد ازرائیل نے ایران کو گمبھیر نتیجے بھگتنے کی دھم کی تھی جو ازرائیل کے اوپر سات اکٹوبر کو ہماس نامک آتنکی سنگٹھن نے سب سے بڑا آتنکی حملہ کیا وہ جائی رہے کہ وہ ایرانیان پروکسی ہے ہیجبولہ اور ہوتی جیسے جو آتنکی سنگٹھن ہے وہ بھی ایرانیان پروکسی ہی ہے اور جائی رہی کہ یہ ان ستیتیوں کی وجہ سے ایران کی جو پوری بھومی کا تھی وہ کافی آلوچنا اس کی ہو رہی تھی اور یونائٹی سٹیٹس او امریکہ اور ازرائیل لگاتار ایران کو چیتاؤنی بھی دے رہے تھے ساجش کی دوسری تھیوری مانا جاتا ہے کہ 1948 میں کئی دیشوں نے جب ازرائیل کو مانتہ دینے سے انکار کر دیا تھا تب ایران اکلوتا دیش تھا جس نے ازرائیل کے وجود کو سویکار کیا تھا اور اسے مانتہ دی تھی سال 1989 تا دونوں ملک ایک دوسرے کے سہیوگی ہوا کرتے تھے لگن اسی سا جب ایران میں اسلامی قرانتی آئی تو سب کچھ بدل گیا ایران نے ازرائیل کے اسطیتو کو سویکار کرنے سے انکار کر دیا ایران ازرائیل کے پوری طرح خاتمے کی وقالت کرتا ہے جبکہ دوسری طرف ازرائیل کہتا ہے کہ ایران اس کے اسطیتو کے لیے خطرہ ہے ساجش کی تیسری تھیوری اب ایرانی میڈیا کے حوالے سے خبر ہے کہ ازرائیل کی خوفی ایجنسی موساد کا پڑا نیٹورک ہے اور ایران پر نظر رکھنے کے لیے موساد ازرائیل کی زمین کا استعمال کر رہا تھا موساد